حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو چھپن حضرت اکعاب بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے دن کو چاشت کے وقت واپس تشریف لاتے اور جب تشریف لاتے تو آغاز مزد سے کرتے اور اس میں دو رکھتے پڑھ کر تشریف فرما ہوتے